اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج بات کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساکب نصار کی جو اس ماہ سترہ جنوری کو ریٹائر ہو جائیں گے خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمیٹ پر کرپٹ اناثر سخ کا سانس لیں گے کرپٹ اناثر کا خیال ہے کہ جسٹس ساکب نصار کے بعد جسٹس بننے والے آصف سعید خوصہ طاقتور شخصیات کو ریلیف دیں گے اور اپنے فیصلوں میں نرمی برتیں گے تاہم یہ خوش فہمی رکھنے والے تمام افراد کے لیے دو بری خبریں ہیں ایک تو یہ کہ جسٹس ساکب نصار نے اپنے تمام کیسز نبٹا کر جانے کا فیصلہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جسٹس آصف سعید خوصہ بھی کرپٹ افراد اور مافیا کے گد گھیرہ تنگ کریں گے اور اپنے فیصلوں میں کسی قسم کی نرمی نہیں برتیں گے اس بات کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ جسٹس آصف سعید خوصہ ہر فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار کے ساتھ کھڑے رہے ہیں جسٹس ساکب نصار کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ کھل کر کرپٹ مافیا کا سامنا کریں گے جس کے بعد قانون کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والے اور زمانت کروا کر فرار ہونے والوں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گا خیال رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساکب نصار سترہ جنوری کو ریٹائر ہو رہے ہیں جن کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج سہبان بترطیب یہ عہدہ سنبھالیں گے 18 جنوری 2019 کو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید خوصہ ہوں گے جو اس کرسی پر براجمان ہوں گے چیف جسٹس ساکب نصار سترہ جنوری 2019 کو ریٹائر ہوں گے عوام الناس کو چیف جسٹس آصف سعید خوصہ سے بھرپور توقع ہے کہ وہ عوضہ سنبھالتے ہی چوروں لٹیروں کرپٹ اناثر اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کا کلہ کما کریں گے نیز وہ کیسز جو جسٹس ساکب نصار کے دور میں چل رہے تھے ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے موسیقی